ساتھ دیپ نوکھنڈ میں گروہ سے بڑھانا کوئے کرتا کرے نہ کرسکے گروہ کرے سو ہوئے اور تو گروہ ہیں ہی نہیں پرچھوئی پہے یہ ست کرمان لیو یہ ابھی مان نہیں یا سچا ہی سمجھ لینا یا تو سویم پرماتما آئے تھے کبیر جی اور انہوں نے ان کی سرنمت جو آیا ان کو وہ لعب دیا جو جن جہاں وہ کہیں بھرم بٹک رہے تھے وہاں لعب نہیں ملا اپنے وشہ میں پرماتما نے سویم بتایا ہے کبیر پروت پروت میں پھرا کارن اپنے رام رام جیسے سنت ملے جن سارے سب کام تو جب کبیر جی کسے ہی سب کے سکھ ہوئے اور کہیں بر بھی لعب ان کو ملا نہیں تو وہ بھگوان تھے اور ہم بھگوان کو ڈھونڈ رہے تھے اور کہیں تو اپنے اوپر ادھارن دیا ہے پرماتما نے گرو بڑے گوبند سے کیونکہ اس سمیں گوبند بھگوان مانے جیسے وشنو جی کو وشنو جی کے پاس بھی متھا ٹھیک ہے ساری آرتی ستوتی کر لی ستوتر کر لی کوئلا بنیویا کرم کہ پرارفت کا ڈنڈ نہیں مٹا دکھ تو کبیر جی کے پاس آ کر مٹے تو وہ کہتے تھے بھگوان یہ بھگوان میں تو بھگوان کی پوزہ گھنی کی رہے اور آپ کی سرنماتی آپ کو سمرپیت ہوتے ہی میرا سکھ ہو گیا تو پرماتما کہ وہ خود تو مالک تھے ہی وہ تو کیا کہتے ہیں گرو بڑے گوبند سے من میں دیکھ بچارے اب تو بچار کر لے تو میں گرو جی ہوں تو میں تھر گوبند بڑا ہوں گرو بڑے گوبند سے من میں دیکھ بچارے آری سمرے سووار ہیں گرو سمرے ہوئے پارے تو پناتما ان کے ایک ایک وانی کا بہت گہرا بچار ہے عرط ہے پھر پرماتما نے کہا سات دیپ نو کھنڈ میں گرو سے بڑا نہ کوئے کرتا کرے نہ کرسکے گرو کریں سو ہوئے اب یہ گرو جی کو اتنا مہتو دے رہے پرماتما کہ آگے اس داس کو بھیجنا تھا اور اس داس میں آپ جی نے پرماتما کبیر جی کے تل ہی آستھا بنانی پڑے گی نہیں تو پناتما پار نہیں ہو پاؤگے ٹھیک ہے جیسا پندان کرو گے وہ تو آپ کے گروڈ اکاؤنٹ میں لکھا ہی جائے گا وہ تو آپ کو ملے گا کیونکہ کیا ہوا کہتے ہیں کبیر کمائی آپنی کدینا نسفل جا سات سمندر آڈے پڑے ہوا ملے اگاو آ کبیر رام کرسن سے کون بڑا تنہوں بھی گرو کی نے تین لوگ کے ویدھنی بھائی گرو آگے آدھین اب جیسے اس میں جیزہ تر ہندو درم کے لوگ مالک سے زڑے تھے کبیر جی سے تو کہا کرتے ہیں بھئی رام کرسن تد کوئی بڑا نہیں تم ان کو بھگوان مانتے ہیں تمہاری درشتی کون سے سوچ سے انہوں نے بھی گرو بنایا سری کرسن جی نے دروہ سا جی کو گرو بنایا اجھاتمی گرو سندیپنی جی سری کرسن جی کے اکثر گیان گرو تھے جیسے ٹیچر ہوتے ہیں اور اجھاتمی گرو دروہ سا جی تھے اور سری رام چندر جی کے اجھاتمی گرو وششٹ ریسی جی تھے رام کرسن سے کون بڑا ہو تنہوں بھی گرو کی تین لوک کے ویدھنی گرو آگے آدھین رام کرسن بڑھتیو پورو راجہ تین گرو بند کی ننیج کا جا اب کہتے ہیں جو گرو بن مالا پھیرتے گرو بن دیتے دان گرو بن دونوں نصفل ہیں چاہے پوچھو عبید پران کہتے ہیں گرو جی کی سیوہ تو ایک پل ہے ایک پل پوزہ کر لیجئے پوزہ من پرماتما کا نام لیجئے اور ان کے نصار ایک پل بھی تنہیں سادھنا کر لی ہے اور تھرے بھگوانہ کی ایک چار یوگ تک کرتے رہو تو بھی اس ایک پل کی سیوہ کے برابر وہ نہیں ہے آپ کو کیا بتا تھا ایک سوانس کے منتر ستنام کا آپ کو کتنی قیمت کتنا مہتو پورا ہے کتنی ویلو ہے اس کی تو یہاں بتاتے ہیں ہر سیوہ یوگ چار ہے سیوہ منہ پوزہ اور گرو سیوہ پل ایک ایک سوانس او سوانس کہتے ہیں اس کے برابر وہ چار یوگ کی پوزہ نہیں ہے اب انہوں نے اتواؤں آج کوئی تو پہلی ککشا کا والک یہاں پر آیا ہوا ہے پہلی ککشا کا مین جس نے پہلی بارہ پرویس پایا ہے نام لیا ہے اپنا ریجسٹیشن کروایا ہے تو وہ تو اسی گیان میں رنگیا ہوا ہے دیرے دیرے بھی اس گیان کو سنے گی وہ پیاری آتمہ پر گھو گی اس کی چوندھ ڈوٹی جائے گی جیسے ہمارا موتی ابن تھا یوں گیان سنیا تھا ایک دم ات سکتا ہوگی اور سمرپیت ہوگے بگوان کے پرماتمان نے ستگر کی مہیمہ کتنی بتائی ہے ستگر داتا ہے کلمہ ہی پران ادھارن اتریس آئیں ستگر داتا دین دیالم یمکن کر کے توڑیں جالن ستگر داتا دیا کر آئیں اگم دیپ سے سوچل آئیں رگوید منڈل نمبر نو اور سکت نمبر چھاسی 86 منٹر چھبیس اور ستائیس میں رگوید منڈل نمبر نو اور سکت نمبر 82 82 منٹر ایک دو تین میں رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر 20 20 اور منٹر نمبر ایک رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر نائنٹی سکس چھانوے میں منطر سولہ سے لے کر بیس تک اور بھی بہت سے منطر ہیں تو ان میں پرتکس انہی کا انواد کیا ہوا یہ داس انواد کرے تو وہ نہ ماننے دیں بڑی آتماؤں کو کہ رامپال نے سنسکرت نہ آتی اور انہی کے دوارہ انوادی تداس آپ کے روبرو کرتا رہا ہے ان میں سپسٹ کیا ہے کہ قبیر دیو ہے وہ قبیر صاحب قبیر پرماتما وہ امرپرس اوپر تیسرے مکتی دھام میں رہتا ہے ورازمان ہے اور وہاں سے گتی کر کے گیان دین کی ایک ستگرو تتو درسی سنت کی بھومی کا کرنے سے وہاں سے چل کر آتا ہے اور اپنی پیاری آتماؤں کو گیان سے ترفت کرتا ہے وہ قبیر وانی کے مادم سے وہ امرت وانی بولتا ہے اور اس رسی روپ میں پرگٹ سنت روپ میں پرگٹ اس رسی کرت اس رسی دوارہ بول لی گئی وہ امرت وانی اس کے بہت بڑے انویائی ہو جاتے ہیں اس مالک کے اس جب وہ آتا ہے لاکھوں کی سنکھیاں میں پھر ان کو وہ امرت وانی امرت کے طل سوادشت ہوتی ہے ان کو بہت پیاری لگتی ہے اور اب یہ کیا کریں گریبدا صاحب جی وہی سفی ویدوں کا بھی سار ساتھ میں بتا رہے ہیں ستگر داتا دیا کر آہی اگم دیپ سے سو چل آہی اگم یعنی آگے والے لوگ پر دوسرے لوگ سے چل کر آتے ہیں وہ ستگر بنا پنتھ نہیں پاوے ستگر ملے تو ستگر بنا پنتھ نہیں پاوے اور کبیر پرمیشورج بھی کہتے ہیں بھائی گروہ بن کا ہن پایا گیا نا جو تھو تھا بوس چھڑے کسانا گروہ بن بید پڑھے جو پرانی سمجھے نصار رہے اگم یعنی ستگر صاحب ایک سریرا گریبدا صاحب جی کی دیو درشتی کو مالک نے کھول دیا تھا اس کے اندر وہ گیان پھیڈ کر دیا تھا ان کے انتیکرن روپی کے امپورٹر میں اب گریبدا صاحب نے بھی وہی کلم توڑ میں ہی مانگائی ہے کبیر پرمیشورج کی ستگر صاحب ایک سریرا ستگر بنانا لگے تیرا ستگر بان بیہنگم مارے ستگر بھو ساگر سیتا رہ ستگر بنانا پاوے پینڈا ہونٹھاٹھ گڑ لی جے کہنڈا ستگر درد بند دروے سا جو من کر ہیں دور اندیسہ ستگر درد بند درباری اوٹرے صاحب سن ادھاری اوپر ماتمہ اوپر سن میں ست لوک میں سب سے ٹوپ موسٹ پلیس پر رہتے ہیں اور وہاں سے آوتریت ہوئے ایجیڈیز سیسری رائے ستگر صاحب انگنا دو جا یہ سرگن وے نرگن پو جا گریب نرگن سرگن ایک ہے دو جا برم وکار نرگن ساہب آپ سرگن سنت وچار ستگر بنا سورت نہیں پاتے کھیل منڈا ہے سر کے ساتھے ستگر بگتی مکتی کے دانی ستگر بنا نہ چھوٹے کھانی مارک بنا چلن ہے تیرا ستگر میں ٹیتمر اندھیرا اپنے پراندان جو کر ہی تن مندھن سب ارپن دھر ہی ستگر سنک کلا درساویں ستگر عرش بیمان بٹھاویں ستگر بوساگر کے کولی ستگر پارن مام ڈولی ستگر مادر پدر ہمارے بوساگر کے تارن ہارے ستگر سندر روپ اپارا ستگر تین لوگ سے نیارا کبیر جیسا سروپ کسی کا نہیں تھا پر چھوی پرے ستگر پرم پدار پورا ستگر بنان ناب جی تورا ستگر آو دان کر دے ستگر رام رسائن بھے ستگر پسو مان اس کر دار سدھی دے گر برہم بچار گریب برہم بنانی ہوتے ستگر سر نال سبر سوہی جانی سب ستی آدھین اب کیا بتا ہے کہ ستگر پسو مان اس کر دار جیسے ہم پہلے جب نام نہیں لیا تھا تو پسو ہمارے کرم میں کوئی انتر نہیں تھا پھر کہتے ہیں کہ ستگر جو ہوتے ہیں وہ اپنے نام روپی سکتی سے نام پرویس کر جیسے سرنج سرنج کے دوارہ دوائی انجیکشن کے مادم سے سرین میں پرویس کر دی جاتی ہے جو دوائی صحیح ہوتی ہے میڈیسین وہ پھر اپنے کریہ کرتی ہے تو ایسے ستگر کا وچن جو گرو جی کا وچن ہے ایسے سرنج کی طرح اندر آپ کا یا بگتی پر ویش کرتا ہے برم بنانی ہوت برمان بھگوان دیوتا کے سمان ہو جاتا ہے ستگر سرنالین سوبر سوئی جانیوں جو سب سیتی سدھی دیکھ پھر آپ کو پرماتمہ کے اوپر پرماتمہ کے ویشے میں آپ کی جگیاستہ پیدا ہوتی ہے جیسے آپ کو وچن سنائی جاتے ہیں پرماتمہ کی وانی یہ کان اس کی سرنج ہیں کانوں کے ماں جن سے جاتی ہے اور اندر جا کا آپ اس روگ کو ناس کرتی ہے پھر اوت بھوت جمت راس نوار چتر گفت کے کاغج پڑے ست گرو جو چاہے سو کر ہی اور چودہ کوٹ دوت جم ڈر ہی یم کے دوت یہ چودہ کوٹ کروڑ ہیں وہ بھی کہتے ہیں مالک کبیر جی سے ڈرتے ہیں اور اوت بھوت جمت راس نوار چتر گفت کے کاغج پڑے اوت بھوت کون سا ہوتا ہے کہتے تو بے اولاد چلا جاتا جاتا جس کی سنتان نہ ہوتی اس کو اوت بھوت نپوت اور وہ گھڑھا دکھی کرتا ہے کیونکہ اس کی کچھ سمپتی کو دوسرے اس کے حقیقی پریو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جیو کا اتنی یہ دو سانے بولتے ہونا یہ تو کمپرومائز کرتے ہیں بھوتا گیا اس کا اتنا تڑا دے اس کے پانچوں نتے در دے اس کی ایک من دی بنوائے دے یعنی ایس تھائی کچھ دن گھنٹے دو دن مینہ دو مینہ کھاتا اور یہاں ان کے اللہ ڈالا دیا جاتا پرماتمہ کے دربار میں یہ دن دی نا پا پرماتمہ کے سامنے پرماتمہ کی جب وانی نام لینے کے بعد ان بھوتوں کی کوئی یہاں رہن آپ کے گھر میں نہیں رہ سکتے اور ویسے یہ بھی جیو ہی ہے اور جب اکواد نہ کر دھپڑے رہیں گئے تو اپنا آنی آنی نہیں ہوگا یعنی یہ گیان صحیح نام جاپ ہوگا پریوار میں اب کیا ہوتا کہ ایک سدھ سے نام لے لی اور چار لے نہیں رہے وہ تو پھر ان کا پلیٹ فارم ہے ان مت رہیں گے وہ تو ان کے پھر ریسٹورنٹ بن گے تو سب نہیں لینا پڑے گا نام گرت ان کا بیج ناس کرنے کے لیے اب گروہ جی کے بارے میں کیا بتا ہے پرمیشور کبیر جی نے کہا جیسے اب اس داس کو پرمیشور نے گروہ بنایا ہے یہ صدقر مان لینا جیسے پہلے آئے تھے آدھنی گریبدہ صاحب جی تھے وہ بھی گروہ تھے لیکن ان کو سار نام دینے کا ادھیکار نہیں تھا منا کر گئے تھے برمات مان نے یہ ان کو پہلے کہہ دیا تھا وہ سویم تو سادنا کرتے ہی تھے ایسے نانک صاحب جی کو سار نام دینے کا آدیس نہیں تھا آپ نے بالا جی والی جنم ساکھی میں آنکھوں پڑھا نانک جی سویم وہ منطر جان کے موکھ جاب کیا تاکہ ان کی کی پرتی کریا ہوگی ان نبی چیلیا نے جاب شروع کر دیا ستنا نام کا جب نانک صاحب نے اس لئے وہ جھٹکا جیا تھا کہ آنے والے سمی میں کوئی اس کو دان نہ کر دے تو شخص ماج میں اس کو دان نہیں کرتے تھے کرتے بلکل بھی بسی تو کوئی بھی نہیں کر رہا تھا اس داس کی نکل کر رہا تو جالی پاشپورٹ بنا رہا ہے تو دونوں پٹیں گے بنوانیاں بھی بنانیاں بھی دونوں کو سجا ہوگی تو اس پرکار مم سنت مجھے جان میرا ہی سروپ اب کہتے ہیں گرو مان اس کر جان تے تو ایسے گرو کو وہ جب تب اگوان سویم آئے تھے اب یہ داس بیج دیا وہ ہی پاور دے دی جیسے پردان منتری کا ریپرزنٹیٹی ویسار میں آ جائے اور یہاں ایک راجے میں جو کام ہون کے لیے تو وہ سوفیسینٹ رہتا ہے اس کے آگے مکھ منتری بھی کربد رہتا ہے تو ایسے یہ داس سمجھو پرماتمہ نے اپنا ایک ریپرزنٹیٹی اپنا پرتی ندی بیج دیا اور پاور روا دے دیا اپنی داس کو تو وہ ہی آپ کے لیے تک کافی رہے گا بلکہ اتنی کرپا ہوگی اس داس کے مادم سے آپ کو تو پھر بھی انہوں نے پھر ہماری کیسا بولنا ہو گروہ جی کے سامنے نش کپٹ بھاؤ ہوگا اگر آپ بھگوان کے سامنے بھی جوٹ بولو گے جا گروہ جی مین بھگوان کے سامنے ایک ریہرسل آپ کی حردے کی بات بتا چاہے میں دمکا ہوں چاہے راج جی بولوں یہ بچے کی طرح آنا آپ رہے بیمان نہیں رکھنا چاہے کچھ بھی تیچر کو بچے کو سٹوڈنٹ برے تھوڑے لگتے ہیں اس کو تو بہت پیارے لگتے ہیں کہ یہ پڑھ رہے ہیں میرا ریزلٹ آچھا ہو ہے تو یہ داس کا بھی عبدے سے ہے کہ بھگوان کے دربار میں اس داس کیا پریتن یہ محنت سفل ہو اور سہاب سیدھے بھگوان پرمات مہ اس داس کو کہ بہت اچھی طرح آپ نے میرے بچوں کو میرے تک پہنچا دیا گرو سے ادھک نہ کوئی ٹھہرائی موکس پنت نہیں گرو بن پائی کہتے گرو سے ادھک جب یہاں تک ہے گرو گو بن دون نو کھڑے کس کو لگوں پائے بلی ہاری گرو اپنا جن گو بن دیا ملائے گرو سے ادھک کسی کو نہیں ماننا رام کرشن بڑ تیو پور راج جن تن گرو بند کی ن نج کاج گی بگ تی ست گرو کی کر ہی آد نام نج دے در ہی گرو چر نن سے دہان لگا وے انت کپٹ گرو سے ن لائ انت کر گرو سے کپٹ نہ رکھے گرو سے و میں پھل سرو آوے گرو بھی مخنر پار نہ پاوے گرو و چن نش کر مانے پورے گرو کی سی و آ ن گرو و چن نش کر مانے اور گرو بھی پورا ہو پورے گرو کی پو جا کر ہے پورے گرو کی سی و آ کر نونات چورہ سی سدھا گرو کے چرن سی گو بندہ گرو بن پریت جنم سب پاوے ورس سین سر گرب جھو رہاوے گرو بن دان پن جو کر ہی متھا ہو کبھی نہ پھل ہی گرو جی کے بینا کہیں بھی دان نہیں کرنا چاہئے متھا ہوگا اس وہ کبھی نہیں پھلے گرو بن بھرم نہ چھوٹ بھائی کوٹ اپائے کرو چطرائی گرو کے میں کٹیں دکھ پا پا جنم جنم کے میٹے سنت پا گرو کے چرن صدا چت دی جی جی جنم سفل کر لی جی اب کیا بتاتے فرمات ماں گرو بگت آم آتم سوئی وا کے ہردے رہوں سموئی گرو کا بھگت جو ہوگا میری آتمہ ہوگا اور اس کے ہردے میں میرا گیان سمایا رہے گا میری مہمہ بنی رہے گی میں اس کے ساتھ رہوں گا اب جیسے آپ نے ایک قطعہ سنی تھی کاغ بوسند کی ان کے گرو جی شیف جی کے پجاری تھے شیف جی بھگوان ان پر برامن پر راجی تھے پرسند تھے اور کاغ بوسند نے اس برامن سے اپدیس لے لیا تھا ایک دن اب ایمان ہو گیا اس میں کھڑا ہو کر عادر ستکار نہیں کیا اپنی بیجتی مان گیا کیوں کہ وہ پہلے وہاں بیٹھا مندر میں بیچ تیس بھکتوں کو سی مٹھی مٹھی وانی سے اور سیو کتھا سن کہ اس کی میں مان گاؤں تھے اکا آپ جی تو گرو جی سے بھی اچھے گیان دیتے ہو او پھول اس میں مان بڑائی سماغی اور اب ایمان اس جیو کا سب سے بڑا سترو ہوتا ہے اس نے کہتا میں کھڑا ہو کہ ستکار گرو کا نہیں کیا اپنی بیجتی مان گیا میں جو سمرتھک بیٹھے تھے گرو جی نے نہیں دان دیا کیا کیا یا نہ کیا اپنی بھگوان کے دان میں پوزہ کرن لگ گیا آکاس وانی کی بھگوان سیو نے دوست تنہ گرو کا در نہیں کیا تو میرا کرے گا ایک لاکھ ورش تک نرک میں ڈالا جائے گا تو پنی آتم تو یہاں وہی بات آتی ہے کہتے ہیں کھیل جو ہوتے نا گیم بچے کھیلتے ہیں یہ چاہے تو اپنے تیسیل ستر پہ کھیل چاہے ڈیسٹک لیول پہ چاہے سٹیٹ لیول پہ اور چاہے نیشنل لیول پہ ان کے نیم ایک جیسے ہوتے ہیں تو کیا بتاتے ہیں پرمیشور گرو بھگتہ مم آتم ہوئی واقع ہر دیر ہوں سم ہوئی جو گرو جی کو بھگتہ ہے وہ میری پیاری آتم ہے اور اس کے ساتھ میں صدا رہوں گا اڈ سٹ تیرت بھرم بھرم آوے سو سفل گرو کے چرنوں پاوے دس ماں انس گرو کو دی جی 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 جنم سفل کر لی جی دس ماں یعنی اپنے کمائی کا دس ماں انس گرو جی کو عوصے دان کی جی اپنے اتم آپ جی اس بات سے پریچیت ہوگے تو آپ دان کر پاؤگے نہ تو نہیں کروگے جی جی کسان ایک اکڑ میں چالیس کلو ڈالتا ہے گہ بیج تا ہے یو دان سمجھو آپ بیج بیج رہے ہو اور اس میں ساٹھ ستر من یعنی ایک من میں چالیس کلو اتنا گہ پرابت ہوتا ہے اور توڑا رہے گیا نیارہ بھوس رہے گیا لگ سے تو آپ جی کتنا کمائی کرتے ہو ایک جیون میں کروڑوں سے بھی اوپر عربوں کی سنکھہ میں ایک مزدور بھی کروڑوں سے بھی جیادہ کئی کروڑ بیس تیس کروڑ روپیے کماتا ہے ساتھ خرچ بھی کرتا رہتا خرچ کیسے ہوتے ہیں بیمار ہو گیا ڈاکٹر کر گیا دس ہزار پی لائے گئے پھر کیا ہوا ایک پسو مر گیا پھر کیا ہو گیا کوئی چوری ہوگی اب جو دان نہیں کر پا رہے ہیں کنجوسی کرتے ایک نہ خرچ نہ چال ہے تھوڑے سے دان کر جائے اور اور نقصان ہو جائے کہ میں دنڈی مار رہو تھا کافی برگی پچاس جار کی لائے تھا پیت آلیس جار کی اور تیرا گز وہ یہ اور پھر وہ بھی جو ہو گیا وہ بھی سین کرنا پڑیا پھر پتا چلیا پھر دان شروع کیا تو پرمات کہتے ہیں اگر دان نہیں کر پاؤ گے تو کال کتا اور کھینچے گا میٹر تو اس پر کر سوچ کے ہم نے دس پرتی سد دان دسمہ انس گرو جی کو دینا چاہیے یہ آدھے سے پرمات مہت داستہ آپ کا مزدور ہے شیوک ہے آپ کے لئے ساری ویستہ ہو رہی ہے کی تک پنکھ کھلا گرے سیڈ بنیا ہے میٹ رہی رضائی ہے کھانا ہے بوجل ہے ٹویلیٹس بنوائی ہیں یہ ساری آپ ہی کے پنسے آپ ہی کے لئے ہیں ہم تو یہاں کیول ایک مزدوری کر رہے ہیں تو اس پرکار آپ جی کو یہ بتانا داس کا کرتو بنے ہے نہیں میرا کرتو بنتا آپ کو یہ پریر نہ دینے کا اور آپ نے یہ فارمول اپنانے ہیں اپنانے پڑھیں گے سفل ہونے کے لئے اور پرماتمہ کہتے ہیں چڑی چونچ بھر لے گئی ندی نگھٹ نیرے دان دیئے دن گھٹے نہیں نکیرے سائب کبیر یہ پرماتمہ کی وعنی ہے دان دین دن نہیں گھٹے گا گارنٹی دیتا ہوں گروہ کو دیجئے جیون جن سفل کر لیجئے گروہ بن ہوم یگ نہیں کیجئے گروہ کی آگیا ماہ رہی جئے گروہ سرطرو سردھے نو سمانا پاوی چرن مکتی پروانا گروہ جی کہتے ہیں سرطرو اور سردھے نو سمانا آپ ایک قطعہ سنیا کرتے تھے کہ سورگ میں ایک قلپ ترو ہے ترو مانے ورقص اس کے نیچے بیٹھ کے جو بھی قلپ نہ کرتے ہیں وہی وستو اس کو پرابت ہو جاتی ہے سورگ میں اپنے آتماؤں وہ کی ہے قلپ ترو جیسے آپ ہوتل میں چلے گئے اور ہوتل میں آپ سے پہلے دس پزار دو زار چار زار پہ جمعہ کرا لیتے ہیں اور بیرہ آگیا نوکر اکھان جی بولو کیا بھائی روٹی لہ دان لیا کوئی فلانی چیز لیا کوئی کمپا کو لے دے ایک منٹ میں لے رکھے گا لیکن وہ تو آپ کی جیب کٹ رہی ہے آپ کی کمائی سماپ تو رہی ہے اور شرگ میں روح یہ جو دے گا آپ نے لٹانا کو نہیں آپ کی پونجی بڑھ گی گھٹے نہیں ایک وہاں کام دھینو بولتے ہیں اس کام دھینو مانے گائیں کام مانے منو کام نہ پورن کرنے والی کتے کام دھینو سے جو بھی خدی پدار آپ ارض کروگے وہ ترنت آپ کو اپلبد کرا جے گی کھیر پکوان کزوڑی پٹوڑی حلوے کوئی بھی فروٹ وہ آپ کو دے گی تو وہ بھی ایک بیل سم دھینو اٹل کی آپ ہی کی پنجی گھٹے گی اور وہ آپ کو پردان کرائیں گی اور یہاں کیا بتاتے ہیں گرو شرطر شردھینو سمانہ شرطر من دیوتاؤں کا پیڑ شردھینو دیوتاؤں کی گائیں وکام دینو گائیں اور پا چرن مکتی پروانہ چرنن میں مکتی ملے گی اور وہ کام بھی گرو جی کے سامنے آپ آتے ہو آپ پرتھم بار آتے ہو مہا دکھی ہوتے ہیں کچھ پنی آتمہ بھی ہیں جو آتم کے لانے کیلئے بھی آتی ہیں وہ دس پرتیشت ہیں باقی زیادہ کال کے دکھی کیے پرانی ہی یہاں آ رہے ہیں آنا چاہیے وہ دکھ بھی بردان سید ہوگا آپ کے لئے اور آپ جی آ کر اس داس کے سامنے ارض کرتے ہو من میں سوچ کر بھی کھڑے ہوتے ہو تو وہ اس داس کے مادم سے ایک پرمیشور کبیر جی کے دروار میں جاتی ہے داس تو ایک بیل ہے بیل گنٹی اور وہاں سے کھڑکتی ہے وہ پرماتمہ پھر آپ کی امن و کامنا منٹوں پرنگ سروعات میں آپ کے پرن نہیں ہوتے نہ آپ نے کوئی چونی دان کر رکھی ہوتے تو بھی آپ کو راحت شروع ہو جائے گی کیونکہ وہ پرماتمہ اپنے کوٹے سے دے گا کیونکہ آپ کے پاس تو پنہ سماپت ہو لیے پنہ سماپت ویتا آپ کا رام روح سے گیا آپ کے آپ کے اوپر دکھ آگے سکھ سماپت ہو گیا وہ جل ختم ہو گیا تو یہاں گرو جی کی سیوہ ہینڈ پومپ کی پوزہ کری چلایا تو پھر پانی برن لگ گئے تو وہ پھر سے آپ پریپورن ہو جاؤ گے تو شروعاتمہ پرماتمہ سر ترو سر دہنود جیسے کام کرے گا آپ کے گرو جی کے مادم سے یعنی آپ کو مانگتے ہی دے گا لیکن وہ آپ کی پونجی نہیں ہوگی یہ پرماتمہ کبیر جی کی اپنے کوٹے سے آپ کو ہوگا پھر آپ سے جس دن اپدیس لے وہ اس دن سمر پیت ہو جا بگوان کے منمہ دوست کا پٹنی رکھ ستی سردہ سے اپدیس لے پھر ڈٹ کا مریاد رکھ خوب ازن کرے اور گرو جی کے پرتی پرماتمہ کے تل پیار رکھ لگاؤ رکھ سردہ رکھ ستگر کی گتی ہر دے دھار اور سکل بکواد نوار جو گر دیو آدیش دے اتنا ہی کرے آپ نے جو پہلے اپنے حساب سے جو بھی گیان سوچ رکھ ہے جو بھی کریائیں کرتے بکواد نہ دے ایک طرف پھینک دے گرو کے سم وچن نہ کہے سو سر رین گین سک لے گرو کے سامنے پھل تو بکواد نہیں کرے پرارتھ نہ کرے اور گرو جو آدیش دے اتنا ہی اس کو سن کر چل پڑے جیسے جو آپ کیا گیا اتنی ہی کریا اتنا ہی آپ کا کرتب بنتا ہے گرو سے سس کرے چطرائی سیوہین نرک میں جائی گرو جی کے سامنے چطرطہ سے جو پیس آتا ہے چطرائی کرتا ہے اس کی بھگتی نشٹ ہو جاتی ہے سیوہین ہو جاتا ہے اور نرک کا بھاگی بنتا ہے سس ہوئے سروس نہیں واہ رہے ہی ایک پٹ مک پریت اچا رہے کہتے ہیں سس ہو کہ اور گرو جی کے اوپر سمر پیت نہیں بتا یہ داس کی مانگ گا بتا کہتے ہیں گرو تو ایسا چاہیے سس کا کچھو نہ لے سس لینا مانگ نا لاتری پرچی کٹ دوں اتنا کر دوں سو پھنڈ کرے کیا بتاتے ہیں کہ سس ہوئے سروس نہیں واہ رہے یہ کپٹ مک پریت اچھا رہے لوگ دکھا اوپر تہا مٹھا بولے اور اندر میں جو کرنا کرنا ہے گرو جی کہن دے اب گرو جی کیا کہتے ہیں دس ماہ انس گرو کو دیجے جیون جنم سفل کر لی جی اب یہ جو نردیس داس کا نہیں ہے داس تو آپ کو پڑھ بتاؤ بگوان کا عادیس ہے میں اس کو بہت کم بار ریوائز کرتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہوگے اس پرماتما کے وعنی کو بہت کم بار میں بتاتا ہوں کیونکہ نئے نئے بھکت جو ہوتے ہیں گرو جی تا بار بار نیو کہیں دس ماہ انس دیر چاہی سس ہوئے سروس نہیں وار یعنی سمرپیت نہیں ہوتا اور یہ کپٹ مک پریت اچھا رہے اندر میں دوس اوپر دی می ٹھب لگ ہاں جی ہاں جی تو کہتے ہیں سو جی کیسے لوک صدھائی بن گرو ملے مہی نا پائی گرو سے کرے کپٹ چطرائی سو ہن سا کیا بتاتے ہیں فرمات جو ایسی کریا کرتا ہے بھاگت وہ کیسے ست لوک جا سکتا ہے اور گرو کے ملے بنا مجھے پرابط نہیں کر سکتا گرو سے ملنا کیا تات پڑی ہے گرو سے ملنا یعنی گرو کے پرتی پوری سردہ ہو جانا اور گرو جی کے پرتیک آدیس کرنا یہ گرو جی سے ملنا ہوتا ہے اور جب تک گرو جی سے آپ نہیں ملتے ہو یعنی کہتے ہیں لوہا اور پارس پارس ایک پتھر ہوتا جو لوہے سے ٹچ ہو جاتا تو اس کو سونا بنا دیتا ہے کہتے ہیں رومی وستر انترا لوہے پارس بیچ اور کوٹ ورس سنگت رہے پلٹے نہیں ابھیج اب جیسے ایک رومی وستر یعنی پتلا سا کپڑا ہوتا ہے بلکل دوپٹا ٹائپ کہتے ہیں اس پارس پتھر کے اور لوہے کے بیچ میں اگر وہ اس رومی وستر یعنی پتلے سے وستر کے جتنا بھی گیپ رہ گیا اور وہ جرا سا گیپ ہوتا ساتھ رکھے دکھائی دیتے کہتے ہیں اس میں پریورت نہیں آسکتا وہ تو کتی گیسانا پڑے گا ساتھ لگانا پڑے گا تو آپ اپدیس بھی لے رہے اور گروہ جی کے اندر آپ کی آستہ آپ کا ہردہ نہیں لگیا ہے اس میں ہردہ سے آپ کی کسک نہیں ہے تو آپ مانوس سے دیوتا نہیں بن پاؤگی یعنی شت لوگ جانے یوگ نہیں ہوگی آپ لوہے سے سونا نہیں بن پاؤگی وہ ملنا کیسے ہے گروہ کے پرتی پرماتمہ کے طل سردھا بنانی ہے گروہ سے کپٹ سسجو رکھ ہے یم راج جا کے مقدر چاکھ ہے جو گروہ جی سے کپٹ رکھتا یم کے دودھ اس کا مگرے ماریں گے مقدر جو جن گروہ کی نندہ کر ہی سکر سوان گرب میں پڑھی جو جن گروہ کی نندہ کرتے ہیں وہ نرک مجاتے ہیں سکر سوان کتے گدے کی یونی پرابت کرتے ہیں گروہ کی نندہ سنے جو کانا تا کو نس چہ نرک ندانا اپنے مک نندہ جو کر ہی پریوار سہی تن نرک میں پڑھی گروہ کو تجہ بجے جو آنا تا پس ہوا کو فوکٹ گیانا کہتے ہیں گروہ کی نندہ سنے جو کانا تا کو نس نرک ندانا اب آپ جی کے گروہ جی کے بارے میں کوئی نندہ کرتا ندینا چیئے جیسے آپ سن رہے ہو آپ کے کان مت پڑھ گی وہ بات لیکن آپ کے اثر نہ ہوگی جو کہ رہا سچی ہے تو آپ نے سن کے بھی سنیا نہیں اور یہ تھی کوئی بکواس کرتا ہے گروہ جی کے بارے میں اور آپ کے من میں بھی دوست آتا ہے تو آپ نیوہ نیندہ سن لی آپ کی بھگتی نشت ہوگی آپ وچار کرو پنی آتمو آپ یہاں آتے ہو اپنی آنکھوں دیکھ رہے ہو یا کیا ہو رہے اور پھر ایک تھرڈ پرسن کی بات کو آپ یقین کرتے ہو پھر آپ تو ایک کڑی کے بھی کو نہیں بھگت چھوڑ آپ تو عام انسان بھی نہیں ہو اور عام انسان بکواس کرتا تو یہاں آیا بھی نہیں ہو تو ایسے اس داس کی پاتھ سماجر پتروں میں بکواس چھاپ دی سماجر پتروں مانے کے بات تو آدمی نو سوچ دی بس ہچی ہوگی لیکن ہمارے بھگت ہم سے پریچی تھے اس داس سے ایک کو بھی بات جو سماجر پتروں بکواس تھی کسی کو بھی گھر نہیں کیا کسی نے نہیں سنی سم بکواس کرتے ہو اور اس سے ادھی کو مڑ کہے مالک کے سردوں میں آئے جب یہ داس جیل سے باہر آیا جھوٹے کیس میں ڈال رکھا تھا کہتے ہیں گروہ کی بجے جو آنا تا پس ہوا کو پھوک کٹ گیا ہوئی ہوئی پنی آتماؤ اس داس سے پہلے یہ پویتر سدگرنت پویتر گیتہ جی پویتر پران پویتر وید اور پویتر بائبل پویتر قرآن آپ کے پاس اپلبد تھے اس داس کے اوپر پرمیشور کبیر جی کی کرپا ہوئی دیو درشتی کھلی موتی ابند کا اپریشن کیا گیان والی اکھیاں دی اس داس نے پھر سب سدگرنت کا ویس لیسن یہ تھارت روح میں کیا آج وہ گیان سی ڈی کے مادن سے بنا کر پوشتک کے مادن سے بنا کر آپ جی کے پاس پروڈوس کر دیا بھیج دیا اب اس گیان کو سن کے اور آپ جی کو کوئی میرا بھگت داس کا بھگت سمجھاتا ہے تو نئے بھگت کو ایسا لگتا ہے کہ تو بھگوان اتر آیا کتنی اچھی باتیں بتا رہا ہے کتنا اچھا گیتہ کو سمجھ رہا ہے اور آپ کی آج تھا اس گروہ جی سے ہٹ کر اس داس سے ہٹ کر اس میں ہو گی تو آپ کا نام کھنڈی تا آپ پتی بھرتا پد سے گر گئے گروہ کو بجی جو آنا تا پس ہوا کو پھوکٹ گیا نا آپ کی بتا رہا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہی یہ گیان آیا کہا سے ہے اس داس سے پرابت ہوا ہے اس داس کو پرماتمہ نے دیا صدگرنت سے ملا داس ابھی مان نہیں کرتا کہ میرا گیان ہے نہیں یہ تو صدگرنت میں بھی دمان تھا لیکن اس داس کے بنا یوں باہر نہیں آسکے تھا یہ پرماتمہ کی کرپا ہے تو کہتے ہیں گروہ کو تجے اور پھر کیا تھا جیسے کبیر پرمیشور جی تھے ہم اتنے دوشت ہیں ہمارے اندر یہ مان بڑائی ایرسہ بہت جلدی گھر کرتی ہے ہم بھول جاتے اپنے استیتہوں کو کہ ہم جیو ہیں ایک یہ کمال نام کا جو لڑکا پرماتمہ نے مردہ جیویت کیا تھا وہ پرواہ کر دیتے ہیں کچھ کر بھی لے وہ نہ زمین میں گاڑتے ہیں اور نہ ہی جلاتے ہیں اور پرمیشور نے اس سیکھ تکی سکرندر لو دی دلی کے بادسا کہ دھارمی گروہ سیکھ تکی کی پھڑک نکالنے کے لیے اس کو اپنی سکتی کا پردرسن کرنے کے لے ایک سائد یہ بھی مان جا تو اس مردے کو جیویت کیا تھا وہ لڑکا وہ آتما پھر کبیر جی کے ساتھ رہا کر دی اب پرماتمہ یہ گیان سناتا تھا کیونکہ ایک پتر روپ میں بھی ساتھ تھا سیس روپ میں وہ ہی رہا کچھ دنوں مالک کا گیان اس کے بھی کنٹسٹ ہو گیا اور یوہ ہو گیا پتیس ورس کا ٹھائیس ورس کا تیس ورس کا تو وہ سنگت جو پرماتمہ کے سیست تھی لاکھوں کی سنگھ میں وہ کچھ ایک جو کرمہ ہی تھے وہ پرمیس ور کو سی ہٹ کر اس کو میں تو جن لائے کمال آپ نے کمال کر دیا کمال جی آپ تو گرو جی سے بھی اچھی آواز میں گرو جی کی بھی اچھی تر گیان سمجھ رہے ہو ایک دو بار پرماتمان اس کو کہا بھائی اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہی انسان کو بھائی پاس بھی سمجھ سمجھ سدھ بھی دم بھائی تُم اپنی اوقات نہ بھول کمال مت نہ بگاڑے میرے بچوں کو اس بات سے کمال نراز ہو گیا گرو جی میری بیج چھوڑ گرو جی کو اور وہ پرسن سکھ تھے ان کے گاؤں کی طرف جہاں ان کے دکھتا تھی وہاں چلیا گا وہاں انہوں نے اس کا ایک آسرم بنا دیا وہ ازار پانس سے گرو جی سے ہٹ گئے ان کا ناس کر پہلے پرماتمہ سے بھی مک کیا اور وہاں ایک دو تین چار سال رہا لیکن وہاں کوئی لا ہویا نہیں کیونکہ وہ تو سروت نہیں تھا تو ان کو لائے گئے آنی جو اس کے انوی آئی تھے وہ اس کے آسر میں جانا بند کر گئے اب اس نے تگڑم باجی سنائی سوچی بھائی یہ تو کیے ہو گیا بگت آتی نہیں آسرم میں دیرے میں پانچ چر چل لے بنا رہا تھا تو انہوں نے ایک سکیم بنائی کہ آج نیوک جو نگری مزاق ہے کہ آج پرمیش گرو جی کا پرگٹ قبیر صاحب کا پھر تا ہوئیں گے اور بھائی کل بندارہ کریں گے اردود لائی سارے اب گاؤں میں پہلے تو وہ کھوپ پوزا کر رہے رہتے دودھ کے لوٹے لے لے جا کر رہتے پھر وہ تو کچھ اس کے پاس تھا نہیں سارے اٹھ گئے اور تھوڑی بہت بھگتی مالک سرنموس نے کی تھی وہ کچھ دن لاب لوب دے دیا پھر وہ کچھ نہ ہوتا تھا تو پوری نگری میں کھا آئے بھائی کل دودھ لائی سارے اور بندارہ کریں گے پھر گروہ جی کا پرگردی سے کبیر جی کا اور سارے آئی اب ایک ڈرام آئے اور گاہ دودھ چڑھا جا تو بکتی آن لائے چار بجے چھڑے تین بجے چار بجے اب مالک کبیر پرمات کی کرپہ سب کے من میں ایک باونہ بنا دی تقریب کہ بھائی دودھ تھوڑا ہے گربی کا دن ہے اور میں بکتے جاؤں گا لٹا بھرہ پانی دیکھا ہے اور چلو بناو کھیر وہ چلیان اٹھایا کپڑا کیونکہ پانی ڈال رہا چلیان اٹھایا کپڑا دیکھا اس میں گروہ جی سمجھ پانی بھرہا ہے دیکھ لو آخر دیکھ 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 درام پانی سپید سپید تھوڑا دو چال لٹے دو دوس مربا کی پانی کمال وہاں سے اس گام نہ رات نہ باز گیا چھوڑ گیا کراکی تمہ رہا جا گیا تو پنی آتماؤ گروہ کو تجہ بجہ جو آنا تا پسوہ کو پھوکٹ گیا گروہ سے بیر کرے سسجوئی بھجن ناس اور بھوت بگوئی پیڈی سیت نرک میں پڑھی گروہ آگیا سسلوپ جو کر گروہ جی کی آگیا کا آویلہ جو کرتا ہے وہ پریوار سہیت نرک مجاتا ہے اب چلہ اور پاسک میں تھوڑا ڈیفرینس کر رہے ہیں پرماتمہ کہ جو آسرم میں رہتے ہیں ان کو عام وقتین ہو گئی آپ کے چلے لیکن چلے تو سارے ہی ہوتے تو یہاں کہتے چلہ اتھوہ اپاسک ہوئی گروہ سمکھ لے جھوٹ سنجھ ہوئی نش چپ نرک پڑے سے سوئی بید پران بھاکھ سب کوئی سمکھ گروہ کی آگیا دھارے اور پیچھے سکل نوارے مکھ پر ہاں جی ہاں جی باہر جا گے نو نو کے بات بنے ہے یہی پیوے نہیں تر ہی مکھ پر بچن کرے پر مانا گھر پر جا کرے ویجی مکھ پر تساری ہاں بھر لے گروہ جی کا گیا گر نہ جا کر سو وی وی چن کرتا ہے گروہ جی کی آدیس میں اور پھر بھی چار وی مرس پھر کسے گرو کسے بھگ جا جا وی تان نندہ کر ہی سو س کر اگنی میں زر ہی ایسے س کو ٹھا ہر نا ہی گرو وی مکھ لو چت من ما ہی بید پران کہیں سب ساکھی ساکھی سب سب یوں واقی مانوس جنم پائے کر کھو ہے ست گرو وی مکھ یگ یگ رو ہے اب جو گرو جی سے بھی مکھ ہو جاتے ہیں گرو درو ہی بن جاتے ہیں نندہ کرتے ہیں گرو سے بھی مکھ دو پرکار سے ہوتے ہیں ایک تو کوئی بکار کرن لگ جا گھوٹی شوٹی لان لگ جا دو چار سال ٹھیک رہ کہے اور وہ ایسے کوئی نام کھنڈ ہو جار روچی نہ رہ وہ گرو درو ہی نہیں ہوتا نہ تو اپنے کرم بگاڑ دیو شیف اور جو نام لے کر چھوڑ جاتا ہے اور چھوڑ چھوڑ نہیں جاتا پھر نندہ کرتا ہے وہ تو ایسا ہے وہ گرو درو ہو گیا اور ایسے وقتی کے پاس آپ نے بول کہ نہیں پھٹکنا کٹھائے پڑے گا لیکن اس کے وچاروں میں وچار نہیں ملانے چاہے اس کے اس بارگ مک چلا چھوڑ چھوڑ چلا جا ایک لو بیٹھ چھوڑ تو وہ سن کر بھی نہیں شنا کیا کہتے ہیں گرو درو ہی کی پیڑ پی جے پگ آوے بیر گریب داست جی کہتے ہیں گریب گرو درو ہی کی پیڑ پی جے پگ آوے بیر چورہ سین جے پڑ ست گرو کہیں کبیر پیڑ پیڑ آنا پیڑ پگ ٹکنا یعنی جس رستے سے گرو درو ہی جا رہا ہے اور آپ بھی اسی کے پیچھے پیچھے اسی کے قدم پہ قدم رکھ رہے ہو یعنی اس کے پیچھے جا رہے ہو یہ تو ایک اس کا ادھار لیکن جو اکماتمک طریقے سے مالک نے بتایا ہے کہ جو گرو درو ہی بکواد کرتا ہے اور آپ نے اس کے قدم نہیں ملانا اس کے یس نہیں کرنا اس کی باتوں میں اگر ایسا کرتے ہو تو کہتے ہیں پھر نرک میں آپ بھی جاؤگے یہ پرماتمہ کبیر جی کہتے ہیں وہ بکواس کرتا ہے نہیں سننے چاہیے ایک نہ بھائی یہ تو بھی سہ چھوڑ دے یہ اور بات بتا دے بس کوئی جکر ہے تو کرنا تو اپنا کام کر تو وہ پھر آپ نے سن کر بھی نہیں سنا گرود روحی کی پیڑ پی جی پگ آوے بیر چورہ سین سٹی پیڑے ست گرود کہیں کبیر اب پرمات ماں کیا کہتے ہیں جان بوج سا چی تج اور کر جھوٹ تے نے جا کی سنگت ہے پر بھو شوپن میں بھی نہ دے گرود روحی کون بنے گا جو پہلے سی سے رہ چکیا ہوگا اور اتنے گیان کو سن کے جان بوج کہتے ہیں اسے انسان کی سنگت اس کا کبھی میل بھگوان سوپن میں بھی نہ کرنا چاہے پرمات گرو جی کے پرتی کیسا بھاؤ ہو دو کر جور گرو کے آگ گے کرب و ان تی چر نن لگ اتی سی تل بول سب بہ نا میٹ سکل کپٹ کے بہ نا گرو تم مہو دین دے اللہ میں ہوں دین کرو پر پالا بندی چھوڑ میں اتی انا تھا بہت جلب اوڈت پکڑو ہاتھ اپنے گرو جی کے پرتی ایسی بھی نور تا ہو بندی چھوڑ ہے گرو کیونکہ گرو ہوگا وہ بندی چھوڑ ہی ہوگا باقی نکلی گرو ہے وہ نکلی گرو ہے وہ بندی چھوڑ ہو ہی نہیں سکتے تو جو صحیح گرو ہوگا وہ بندی چھوڑ ہوگا امر کروں ست لوک پٹھاؤں تات بندی چھوڑ کہاں امر کروں اور کال کی بند سے چھوڑوا کہ ست لوک لے جاؤں اس لئے میں بندی چھوڑ کہہ رہا تا کبیر پرماتمہ جی کہتے ہیں تو کہتے ہیں گرو جی کو کہے اس پرکار بولے اپنا اتما ہم ہمیں پتا لگ گیا ہے کہ ہم جس بھی کسی اپنے بھائی کو بہن کو اپنا رکھسک مانتے ہیں یا کسی راجہ کی آڈ ہم لے کر اس کا سہار مان کر ہم سرکشت محسوس کرتے ہیں یہ ہماری بھول ہے ایک ہمارے رشتہ دار کا رشتہ دار تھا اور وہ سنجے گاندھی کا خاص نکٹ تم ہو رہا تھا اور سنجے گاندھی اندرا گاندھی جی اس کو جو اپنا مطربان کہے اس نے کئی آدمیوں کے ساتھ کھچا تانی گھڑھی کر دی اور وہ کچھ کر نہیں پاؤں تھے کیونکہ پولیس اس کے ساتھ تھی تو ان کو خوب تنگ کر رہا تھا ایک دن وہ ائر کرے سنجے گاندھی مر گیا کہتنے کہ رشتہ دار کہ وہ مارا رشتہ دار آنڈی پاک رہا تھا چھے مینے گرمہ ٹٹی کرتا رہا بار نہیں نکلا بتاؤ ڈر گیا کو گھڑیں گے تنہیں کٹیں گے گر 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 تو ان کا سہرہ کے مانا تو کیا بتاتے ہیں کہ ان کو ناتھ نہیں ماننا ہم ان کو ناتھ مان لیا کہتے ہیں بندی چھوڑ میں بندی چھوڑ میں بھوجل بود تو پکڑو ہاتھ دیج اپ دیس گپت منتر سناو جنم مرن بھو دکھ چھڑو آو یوں آدین ہو ایس جب ہی گپت منتر کہے گرو تب ہی اب یہ گپت منتر ایک اور ہے سار نام کہتے اتنا آدین ہوگا جب وہ گپت منتر گرو جی بتاس کہے گا انتھ آپ کو ملے گا نہیں اتنے لکسن آپ میں آنے چاہیے تب ہی وہ کام بھی کرے گا گرو شیس جب دکھ سیاں مانگ گئے من کرم وچن در دھن آگ یوں آدین ہو ایس جب بھی شیس پر کرپا کرے گرو تب ہی ایسی پریت دیکھ گرو جب ہی گپت منتر کہے گرو تب ہی گرو بن بید پڑ ہے جو پرانی سمجھے نصار رو اگیا نہیں ستگر ملے تو اگم بتا ہوئے جم کی آنچ تا ہی نہیں آوے اب ستگر ملے تو اگم یعنی ست لوگ کی جانکاری دے ہوئے اب یہ ست لوگ کی جانکاری ڈوپلیکیٹ پنت یہ رادہ سوانی دندن ستگر آڑے یہ نقلی پنت ہے یہ بھی ٹھیکا ست لوگ کا لے رہے ہیں ارہی نہ کھے کھے کا بیرہ نہیں نہ آدھی نام کا بیرہ نہ ست نام کا پتہ یہ دنیا کو بھرمیت کر رہے ہیں تو یہ کیا بتاتے ہیں ستگر ملے تو اگم بتا ہوئے جم کی آنچ تا ہی نہیں آوے گرو سے ہی صدا ہت جانو کیوں گھل لے تم چطر سے آنو گرو سی ڈھی چڑ اوپر جائی شکسہ گر میں رہ سمائی گرو وی مک سوئے دکھ پا وے جنم جنم سوئے ڈیک آوے گرو سے وے سو چطر سے آنا گرو پٹ تر کوئی اور آنا پنا اتما آج کا جو ست سنگ چل رہا ہے یہ گرو مہیمہ کے ہی ویسے میں ہے اور گرو جی کی مہیمہ جتنی بھی ہم بولیں اتنی ہی کم ہے پرماتمہ نے یہ تک کہ دیا سات سمندر کی مسی کروں لکھنی کروں بن رہے اور دھتی کا کاغج کروں گرو گن لکھانی جا ہے آپ جی کے لیے یہ ایک ویسے سندیس ہے پرماتمہ کا کہ آپ نے اپنے اس زیون کو سفل بنانے کے لیے گرو جی کے مہتو سے پریچیت ہونا اتی آوسک ہے موسیقی